ایک پیٹرن کے ساتھ ہم سب یہاں بیٹھوں میں وکٹم ہے لیکن جو جو گالی دیتا ہے اگر اس کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل میں آپ جائیں تو وہ فیک اکاؤنٹ ہوتا ہے یعنی اس قوم میں اتنی غیرت باقی ہے کہ گالی اپنے اصلی نام سے نہیں دیتے یعنی آپ سب کے اپنے اپنے ریل اکاؤنٹس ہوں گے آپ لوگ اس میں گالی نہیں دے رہے ہوگے گالی دینے کے لیے پولٹیکل پارٹیز پے کرتی ہیں ہائر کرتی ہیں اور ان بندوں کو لگایا جاتا ہے کہ تم گالی دو فیک اکاؤنٹس کے ذریعے سے ریل اکاؤنٹس نہیں ہوتے اور جو ریل تنقید ہے نا وہ کیا ہے درہا اس کو آپ سمجھئے ہم سوشل میڈیا کو گالی دے کر جان چھوڑا لیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی گاند گاند نہیں ہے شیشہ ہے دیکھو شکل اپنی اس کے اندر شیشہ ہے کل تک جن لوگوں کو سوشل میڈیا سوٹ کرتا تھا جو فیفت جنریشن وار یاد ہے آپ سب کو سلمان بھائی فیفت جنریشن وار یہ لڑنی ہے سب نے مل کر سارے وارئیرز ہیں یہ تیار ہو گئے وارئیرز لگا ان سے اب وہ سوال پوچھ رہے ہیں اب وہ جواب مانگتے ہیں آپ نے تو کہا تھا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ کوئی بھی چیف اپنی فوج سے بڑا نہیں ہوتا دو جواب آپ نے کہا تھا کوئی بھی فوج اپنی قوم سے بڑی نہیں ہوتی دو جواب مانگ رہے ہیں جو آپ سوشل میڈیا وارئیرز خود ہی کہا تھا نا فیفت جنریشن وار یاد ہے جواب بھائی سب کو لگا دیا اس کے پیچھے سب کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑا دیا وہ پڑے لکھے ہیں ان کا دماغ کام کرتا ہے آج سے پہلے جن جن کے ساتھ ان طاقتور لوگوں کا پنگا ہوا وہ کون تھے وہ مولوی تھا کوئی بچارہ سیاستدان تھا کوئی بچارہ کسی غریب طبقے سے ایک دور دراد علاقے کا کوئی بلوچستان کے پہاڑوں سے اترا ہوا تھا پہلی تفاہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں دو جواب پہلی تفاہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں لوجک کے ساتھ سر آپ تو یہ کہتے تھے اے کی ہو گیا دو جواب اب گالی دینے سے جان نہیں چھوٹے گی اب یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی کہ ہماری یوت پوری طرح سے اویر نہیں ہے ایسے جان نہیں چھوٹے گی یہ آپ سے جواب مانگیں گے آپ کو دینا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا کہانی کوئی اور سنائی حقیقت میں کچھ اور کیا میں کل کی بات آپ کو بتاتا ہوں مجھے شرم آئی ہے آپ کا وزیر دفاع پارزمنٹ میں کھڑا ہو کر بھائی دن میرے بنیں گے کیونکہ یہاں سے آپ کی یہ بات ڈریکٹ کام میں آتی ہے اور اتنی اچھی آواز رہا کہ ادھر مڑیا ہو تو دیکھ کئی آوازوں کے اندر بڑا جادو ہوتا ہے اور بھائی جن کی آواز میں بڑا کرنٹ ہے تو میں گزارش کر رہا تھا کل آپ کے وزیر دفاع میں کہا کہ ایک کینیڈین کیوں بولا آرمی چیف کے خلاف اسمبلی کے اندر معاملہ اٹھایا میں بھی کہتا ہوں کہ تمقید ہونی چاہیے مضمت ہونی چاہیے کسی میں ہی جورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اداروں کے خلاف بات کریں ٹھیک ہے بات لیکن ڈانلل لو بھی تو بولا تھا اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس اس پہ آپ بات نہیں کرتے انڈیا نے چائنہ کے اندر سترہ ملک آئے ہیں پاکستان کو نہیں ملائے گیا اور کل پاکستان کی مضمت پتہ کس طرح کی تھی کہ ایک ملک ہے جس نے پاکستان کا رستہ روکا چائنہ جانے سے نام لونو لونو نام ستر سالوں میں پیچھے لگایا ہے بھارت یہ کرتا ہے بھارت وہ کرتا ہے بھارت کا یہ کر دیں گے یہ جنگ لڑیں گے مار دیں گے تباہ کر دیں گے ستر سال اس چیز کے بیچھے لگایا کل نام لینے کی چورت نہیں تھی ان کے اندر ستر سال ایک کہانی پڑھا کے اب بات گھمارے ہیں گھمارے نہیں دیں گے بھولنے نہیں دیں گے کیونکہ پہلی دفعہ ملے ہیں ٹکر کے لوگ یہ کوئی پہاڑوں سے اتر کر نہیں آئے ہوئے وہ بھی ہمارے لئے اتنی محترم ہیں یہ کوئی تبائلی نہیں ہے کہ آدھی رات کو مار دیا تو بازار میں لاشے پڑی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا یہ نہیں مانیں گے یہ جواب لیں گے آپ سے اور انہی سوالات کا جو سوالات آپ لوگوں نے ان کو سکھائے ہیں پڑے لکھیں ہیں میڈل کلاس ہے لور میڈل کلاس ہے پاکستان کو چلاتے ہیں اس ملک کا پیہ گھومتا ہے اس کی وجہ سے ہو نہیں سکتا کہ چھپ کر کے بیٹھ جائیں یہ لوگ اپنے سوالوں کا جواب آپ سے مانگیں گے چاہے آپ کو برا لگے چاہے آپ کو اچھا لگے کل یہی لوگ ہیرو تھے جب پشتون تحفظ ممت کے خلاف آپ کو پروٹیکٹ کرتے تھے کل یہی لوگ ہیرو تھے جب انڈین پروپاگنٹا کے خلاف یا انڈیا نے جو آپ کے خلاف ایک پفٹ جنبریشن وار آپ کے پر مسلک کی ہوئی تھی انڈین کرانیکلز جب یہ لوگ وہاں کام کرتے تھے تو بات اچھے تھے کمال تھے اب نہیں اچھے لگتے اس لیے کہ سوال پوچھتے ہیں بدتمید ہو گئے ہیں بدتہزید ہو گئے ہیں ہمارے جو بزرگ کہنا قرآنے لوگ بچے بعد اوقات ان سے جب کئی مشکل سوال پوچھتے تھے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بڑا بدتمید ہو گئے اور جان چھوٹ جاتی تھا دفعہ میں یہاں سے بڑوں کی باتوں میں نہیں گولتے ایسے ہی کرتے یہ ادھی چھوٹ ریاست کا آپ کے ساتھ کیوں پوچھ رہے ہیں اور انہیں کیا کیا اور تم کو انہوں سے پوچھنے والے کہ ہم جو مرضی کریں یہ ملک ہم سب کا ہے ہم انڈیا سے نہیں آئے ہوئے یا ہم مقبوضہ کشمیر میں نہیں رہ رہے ہیں ہم تو سوال پوچھیں گے چاہے ہمارے گھروں کے باہر پولیس پہ جو چاہے ہمیں اٹھا کر لے جاؤ چاہے ہمیں غداری کے مقدمے کروا ہوں چاہے ہمیں بغاوت کے مقدمے کروا ہوں ہم تو سوال پوچھیں گے کیونکہ یہ سوالات کل تک آپ کو اچھے لگتے تھے یہی میں اپنی بات آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں بہت اور بہت سارے صاحب ہی ہیں ہم لوگوں کو بلا کے ان طاقتور لوگوں نے بتایا کہ یہ تو چور ہیں اور یہ زرداری اور نواشلی چور ہیں ملک کو لوٹ کے کھا جائیں گے پکی بات بتا رہے ہیں ہم تو چور ہیں ہم اپنے آپ کو قائل نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے میں ثبوت دیئے ہماری ملاقاتیں گروائیں ایف آئی اے سے نیب سے ہم نے پوری پوری انکوائری ریپورٹ پڑھی ہمیں اپنے آپ کو قائل کرنے میں ایک ایک دو دو سال لگ گئے ہمیں محسوس ہوا کہ یہ تو واقعی ملک کا بڑھگرد کر دیں گے جب ہمیں احساس ہوا تو ان کا احساس ختم ہو گیا ہمیں احساس دلا کر ایک لڑائی میں اتار کر خود کوئی جا کر اگر دوسری سخت نہ کھڑا ہو جائے تو کیا ہم گلہ بھی نہ کریں سوال بھی نہ کریں پھر بولتے سوال مت کرو سوال تو یہ کریں گے کیونکہ پہلی دفعہ آپ کا مقابلہ ٹک کر کے لوگوں سے ہے یہ پوچھیں گے وہ ادھر سابر شاکر کو اس کو اس لیول کی دھمکیاں دی وہ بچارہ پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا عرشت شریف سے پوچھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی فیملی کے اوپر کیا گزر رہی ہے سمی عبرہیم کبھی ایک جگہ پیشی بھگتتا ہے کبھی دوسری جگہ بھگتتا ہے میں نے تو اپنی زمانتہ ہی واپس لے لی میں نے کہا جنہوں نے پرچا کروایا ہے نا ان کو زمانتے کوئی فرق نہیں ڈالتی پکڑنا ہوگا تو ویسے بھی بھگڑیں گے میں نے زمانتہ ہی واپس لے لی تنگ آگے یہ چبرہ ہے لیکن سوال تو پوچھیں گے بات پوچھنا آپ کا حق ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پیڑ تھوڑے سی اکاؤنٹ ہیں جو گالی والی دیتے ہیں زیادہ تر لوگ سوال پوچھتے ہیں جب آپ مانتے ہیں آپ زیادہ لوگوں کو زیادہ دیر تک بے وکوف نہیں بنا سکتے ایک وقت آتا ہے لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ گیل کیا ہو رہا ہے کھیل کون رہا ہے کھیل کا مین کھلاڑی کون ہے اب یہ کھیل اور کتنی دیر کھیلنا ہے آپ نے یہ فیصلہ آپ کیجئے کیونکہ جتنی دیر تک آپ کھیلتے رہیں گے ہم اس کھیل کے رولز کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے بات کرتے رہیں گے اتنا کافی ہے یا ایک پرچہ اور ہو جائے گا اس پہ اچھا اس کا رسپانسیبیلٹی اس پہ یہی آپ کی رسپانسیبیلٹی ہے جو آپ کر رہے ہیں پوچھو ان سے دو جواب بتاؤ ہمیں بھئی تم نے تو کہا دا چور ہے اب تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو یوں کر کے یہ یہ کیا دریکہ ہے یہ کیا ہے وہ مزاق سمجھا ہوا ہے یار ایسا تو نہیں ہو سکتا اور آئین کے اور قانون کے لبادے میں لپیٹ کے ہیں یہاں جہاں میں ہوں اس یہاں پہ صوبے میں وہ پولیس والا میرے گھر آگے کہتا ہے کہتا ہے خان صاحب چلے جو ہے تھو میں نے کہا کیوں کہتا ہے جتنی دیر آپ لاہور میں رہتے ہیں ہمیں مسئیبت ڈال کے رکھتے ہیں کیونکہ میں یہ کہتا ہوں یہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جو اقصریت میں ہے ہی نہیں اقلیت میں ہے اقلیت کی حکومت یہاں چل رہی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں یہاں سے باہر نکلوں گا پھر کوئی مسئیبت ہوگی لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنگا یہ پڑ گیا ہے کہ پچھلی دفعہ جو لوگ تھے ان کو غائب کر دی ارسلان خان کو اٹھایا ہے انہوں نے سوشل میڈیا کا ایک نوستہ کراچی سے ایم کی ایم سے اس کا تعلق ہے زیادہ اس بندے کا اور وہ تنقید کرتا ہے بڑی ٹیکنیکل بہت ٹیکنیکل چوبیس گھنٹے میں چھوڑنا پڑا چوبیس گھنٹے کے اندر کیونکہ اس دفعہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ چاہیں گے تو آپ کر دیں گے نہیں نہیں ٹک کر کے لوگ ہیں ٹک کر دیں گے پوری بے شک آپ ان کو سڑکوں کے اوپر زلیل کریں ان کو گھروں سے اٹھا کر لے جائے وہ مجھے ایک میرا دوست ہے بڑا اچھا بڑے طاقتور بہکمے میں ہیں یہ بڑا مزیدار بات میں آپ کو بتانے لگوں وہ مجھے ایک جگہ ملنے کے لیے آگئے آج کل مجھے بہت ملتے ہیں دوست تو مجھے ملنے کے لیے آگئے ہیں مجھے کہتا ہے کہ یار بڑی مسئیبت بڑھ گئی ہے میں نے کہا کیوں کیا ہوا ہے اس نے کہا کون دو لڑکیاں دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ دو تین لڑکے بھی جا رہے ہیں میں نے کہا جی کہتا ہے اس طرح کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں ان کو کدھر بند کریں بگڑ گئے ہم ان کو کدھر بند کریں بگڑ گئے ہم یعنی یہ ممیڈ ایڈی نسل ہے ان کو اندر بند کی ہے یہ مو سے مر جائیں گے ان کے ماں باپ باہر تھانے کے گھڑے ہوکے مر جائیں گے یہ وہ کلاس ہے ٹک کر کے لوگ ملے ان کو جواب دینا بڑے گا اور یہ سوال پوچھیں گے تو یہ چلتا رہے گا یہ پاکستان میں بڑے لمبے عرصے سے چل رہا ہے جس چیز کو ریالی میں آپ کو ضرورت ہے فوکس کرنے کی وہ یہ ہے کہ کتنا عرصہ اور ایسے چلانا ہے ہمیں بتایا گیا کہ انڈیا بہت برا ہے ستر سال آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ تجارت کریں گے ہمیں بتایا گیا کہ فلسطین کے لیے ایک ایسی جنگ ہوگی جس پہ جو بھی لڑے گا وہ جنت میں جائے گا اب کہتے ہیں رستہ نکالو تو ہم پوچھیں بھی نا سوال تو پوچھیں گے جب آپ دینا پڑے گا کیونکہ لوگ مختلف ہیں نا ٹک کر کے لوگ ملے ہیں یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو آپ بند کر دیں گے لے جا گیا اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا جو آپ سے ہوتا ہے آپ کر کے دیکھ لیں تو اس ملک کو کسی جگہ اگر پہنچنا ہے تو پھر ایک نظریہ کے ساتھ پہنچنا ہے یا تو آپ آزاد رہ سکتے ہیں یا آپ غلام رہ سکتے ہیں یا آپ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں یا آپ کے فیصلے لکھ کر آپ کو بھیجوائیں جائیں گے میں تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں آج بتا دیتا ہوں یہ والا کنٹا بھی کنٹا کر دینے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک صحافی طرح جانبدار کیسے ہو سکتا ہے میرے خلاف جواب بھئی نے بھی ٹویٹ کیا تھوڑے دن پہلے کوئی گلہ نہیں میں نے جواب بھی نہیں دیا جواب بھی بڑے بھائی لیکن میں ہو گیا ایسا بھائی پاکستان بننے سے پہلے زمیدار اخبار تھا اگر وہ بھی غیر جانبداری کا ڈراما کرتا تو پاکستان کے لئے رول پلے نہ کر سکتا یہ جو غیر جانبداری ہے نا یہ امیروں کے بڑے ملکوں کے چونچلیں ہیں پہلے امریکہ کو بناو افغانستان پھر امریکہ سے بولو اسی طرح سی این این کو اور فاکس کو چلائے پہلے برطانیہ کو بناو پاکستان کی طرح پھر ان کو بولو بی بی سی کو اسی طرح چلائے اور غریب کا بچہ مزدور کا بچہ اوزار کے ساتھ کھیلتا ہے کسان کا بچہ مٹی کے ساتھ کھیلتا ہے امیر کا بچہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے یہ چونچلیں ان کے ہیں بی بی سی سی این این والے وہ ہمیں نہ سکھاؤ آپ نے اپنے ملک بنا لیے ہیں ہم تو ابھی ٹرانزیشن کے اندر ہیں تو یہ جو اپنے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دس مارچ دوہزار بائیس مجھے اس مراصلے کی انفرمیشن ملی تھی بطور صحافی ہے میرا کام ہے نکالنا خبریں اور میں نے اس دن ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر یہ جو امریکن کہہ رہا ہے عمران خان نے ستائیس مارچ کو آپ سب کو بتایا تھا مجھے سترہ دن پہلے پتا تھا اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ امریکن جو کہہ رہا ہے اس ملک میں وہ ہوا تو میں وہ آخری آدمی ہوں گا جو سرنڈر کروں گا میں اس لیے اس طرح کا بن گیا ہوں اور اس کے لیے قیمت کیا ہے غدار بھی ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں باغی بھی ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کسی چینل پہ میں آنئر نہیں جا سکتا جہاں جاتا ہوں وہاں منہ کر دیتے ہیں کہ اس کو آنئر نہیں کرنا ایک شہر میں ٹکر نہیں رہ سکتا ملٹیبل چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود آخر میں ایک بات کر کے جاؤں گا سوال تو کریں گے اور جواب دینا پڑے گا کیونکہ تک کر کے لوگ ملے